حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت اور وقت کے بارے میں تین کول پائے جاتے ہیں سات محرم، نو محرم اور دس محرم محمد حسن مظفر نے پہلے دو کول کو ضعیف اور بہت نادر قرار دیا ہے حضرت عباس علیہ السلام قطع طور پر دس محرم کو شہید ہوئے ہیں مورخین نے حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت کے بارے میں مختلف روایات نکل کی ہیں بہت ساری کتابوں کے نکل کے مطابق اصحاب اور بنی حاشم کے آخری فرد کی شہادت تک میدان کو نہیں گئے تھے اور ان کی شہادت کے بعد خیموں میں پانی لانے کا قصد کیا آپ نے عمر بن سعید کے لشکر پر حملہ کیا اور فرات تک پہنچ گئے بعض مقاتل میں آیا ہے کہ حباس علیہ السلام ہاتھوں کو بنہر فرات کے پانی میں ڈالا اور پانی پینے کے لیے ہاتھ اوپر کیے لیکن پانی موں کے قریب لاکر پھر واپس پھیک دیا اور تشنہ لب مشک بھر کر فرات سے باہر آئے واپسی پر دشمن نے ان پر حملہ کیا اور آپ نے دشمن کا مقابلہ کیا اور خیموں کی جانب نکلے تو زید بن ورکہ جہنی نے کسی خرمہ کے اوٹ سے آ کر دائیں ہاتھ پر ایک زرب ماری ابباس علیہ السلام نے تلوار بائیں ہاتھ میں لیا اور دشمن سے جنگ جاری رکھا اس اسنہ میں ایک درکت کے اوٹ میں وہات لگائے حکیم بن تفیل تاہی سنبسی نے آپ کے دائیں ہاتھ پر وار کیا اور اس کے بعد ابباس علیہ السلام کے سر پر گرز مارا اور آپ کو شہید کیا موسیقی